السلام علیکم دوستو دوستو کلوپیٹرا نہ صرف قدیم مصر کی ایک مشہور جنانی ملکہ تھی بلکہ وہ اپنی پارٹنوں سے محبت کے لیے بھی بہت مشہور تھی جہاں تک کہ اس نے اپنا خفیہ شراب پینے کا قلب بھی بنایا مشہور قدیم حکمران اپنے زمانے میں اپنی ذہانت اور عقل کی وجہ سے بہت مشہور ہوا کرتے تھے اور اکثر انہیں نقابل یدین حد تک لوگوں کو قائل کرنے والا قرار دیا جاتا تھا ان خصوصیات نے اسے صدیوں کے دوران مزید پوری سرار بنا دیا دوستو کلوپیٹرا نے رومن رینوما مارک انٹونی کے ساتھ رشتہ برقرار رکھا اور یہاں تک کہ انٹونی کے چاریس قبل مسیح میں روم واپس آنے کے فوراں بعد اپنے جڑوا پچوں الیکزنڈر ہیلیوس جس کا مطلب ہے سورج اور کلوپیٹر سیلین جس کا مطلب ہے چاند کو جنم دیا جب انٹونی کلوپیٹرا کے ساتھ مصر میں رہ رہے تھے تو روم میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی یہ جوڑا پارٹیاں کرتا تھا اچھے مشروبات کی تریف کرنے کے لیے جانا جاتا تھا اور جو ان کو اچھے اور نیا مشروبات دیتے یہ ان کو اچھا خاصا معاوضہ دیا کرتے تھے در حقیقت کلوپیٹرا اور انٹونی نے اپنا ایک کفیان شراب پینے کا کلب بنایا جس کا نام دی اینی میٹیبل لیورز رکھا گیا بظاہر ایک گروپ کے طور پر دیوتا ڈینسس کی تنظیم کے لیے تھا لیکن ممکنہ طور پر شراب پینے اور خوشی منانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اکتالیس قبل مسیح میں جوڑے نے ایک کروک بنایا جس میں رات کی دافتیں اور بے ہیائی کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں شراب کا استعمال بھی شامل تھا شراب پینے کی ان پارٹیوں کے ساتھ ساتھ انٹونی اور کلوپیٹرا بیس بدل کر قدیم نیصر کی شہری مرکز سکندریا کی گلیوں میں گھومتے تھے اور لوگوں کا مزاق بھی اڑایا کرتے تھے کلوپیٹرا عام طور پر مزاق کرنا پسند کرتی تھی اور یہاں تک کہ اپنے رومن پریمی کے ساتھ بھی مزاق کرتی تھی کلوپیٹرا نے ایک بار انٹونی سے شرط لگائی کہ وہ ایک کروڑ سیٹریس خرچ کر سکتی ہیں جو کہ آج کر صرف ایک ڈینر پر دس ملین ڈالر سے زیادہ کے برابر ہے انٹونی نے اسے مزاقہ خیز خیال پر بات نہیں کی اور شرط پر اتفاق کر لیا یہ مانتے ہوئے کہ اتنی بڑی رقم ایک رات کے کھانے پر خرچ کرنا کیسے ممکن ہے کلوپیٹرا اور انٹونی پھر ایک ساتھ کھانا کھانے گئے اور جوڑے کو مکمل طور پر عام کھانا پیش کیا گیا جو یقینی طور پر اتنی زیادہ رقم کے قابل نہیں تھا جیسے جیسے کھانا ختم ہو رہا تھا انٹونی کو خوشی ہوئی اور یقین ہونے لگا کہ اس نے شرط جیت لی ہے تاہم کلوپیٹرا نے اپنے ایک نوکر کو بڑایا اور مضبوط سرکے سے بھرا ہوا ایک کپ منگوایا ایک بار جب نوکر ملکہ کے پاس سرکہ لیا تو کلوپیٹرا نے اپنے کان سے موٹی کی ایک بڑی بالی نکال کر اس قیمتی بالی کو کپ میں ڈال دیا موٹی جس کی قیمت بہت زیادہ تھی پھر وہ بالی سرکے کے محلول میں گھلنے لگی مکمل طور پر تحلیل ہونے کے بعد کلوپیٹرا نے محلول کو پی لیا دو سو کلوپیٹرا نے قدیم مصر پر 51 سے 30 قبل مسیح تک حکومت کی اور وہ مصر میں بطلیمہ سلطنت کی آخری حکمران تھی اس کی موت کے بعد رومی سلطنت نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا بطلیمی خاندان 305 قبل مسیح میں سکندر آزم کی فوج میں ایک یونانی جرنیل ٹولیمی اول سوٹر نے تشکیل دیا تھا اگرچہ یہ مصر میں واقع ہے لیکن بطلیمی نے جو خاندان قائم کیا وہ نقابل یقین حد تک یونانی رہا کلوپیٹرا بطلیموس کے براہ راست اولاد پہلی بطلیمی حکمران تھی جس نے مصری زبان سیکھی کیونکہ اس سے پہلے کے تمام لوگ صرف یونانی بولتے تھے یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایتھوپیا عبرانی آرامی عربی سریانی میڈین پارتھین اور لطانی بھی بول دی تھی کلوپیٹرا ایک عیاش پرست عورت تھی اور وہ عیاشی کرنی کے لیے اپنے شراب خانے میں آتی آتی رات تک شراب پیتی تھی اور دیگر مرد اور عورتوں کے ساتھ اپنی محفلوں کو رنگین بنانے کے لیے ان کو بھی دعوت دیتی تھی اور اس زمانے میں بھی اس نے اپنی عیاشی کے لیے ایک عظیم الشان شراب خانہ بنوایا جہاں وہ عیش کرتے تھے دوستو یہ کلوپیٹرا کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو تھا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آفیس